موسیقی ایک مشاہدہ میرا امین ایک دو لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالی نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہوگا جو بھرا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی ایٹیٹیوٹ میں نہیں ہوگا اور جو نالائک ہوگا نا وہ ایٹیٹیوٹ دکھائے گا کیا بات کیا یا زبردست یہ ہر چیز میں اسے میں بند کر دیا نا سمیٹ دیا نا ساری چیزوں کو اب سمجھ لیں جو ایٹیٹیوٹ میں نا سمجھ لو نالائک ہی اور جو ڈاؤن ٹو آر تھے نا سمجھے یہ بندہ بھرا اچھ سنگی میں کتنا میری والدہ وہ بھردی پھل دار درخت ہمیشہ جھکتا جھکا ہو ملے گا آپ اکڑا ہوتا نا اس کو ایک ہوا لے جاتی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ پھر مجھے یاد آئے محروم مہین افتر صاحب بہت بڑا نام پاکستان کا انتہائی خوبصورت انساء وہ آپ کی بات یاد آئی کہ کوئی بھی شخص جا چلے آتا تھے انہوں سے ملنے شفیق انداز سے ملا کرتے تھے اور اتنا ہیلپپل آدمی تھے بہت ہیلپپل لوگوں تھے جتنے ان کے وقت کے جو کومیڈینز تھے ان سے پہلے کے جب ان کا نام جا رہے تھے واپسی ہو رہے تھے محین بھے نے ان کو سب کو ساہ رہا تھا لہری صاحب بڑا نام اس زمانے میں ان کی بڑی ہلپ کی میں آپ کو ایک نام نہیں بتاؤں گا نیرالہ صاحب محری صاحب سے لے کے ملک نوخہ سے لے کے بہت سارے جمعیہ خان جمعی سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم طوفانی سے لے کے میں وہ نہ بتاؤں گا جو ان کے ساتھ کے اس وقت کے اس وقت کے لوگ وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہاں اس وقت کے لوگ سب کو محین بھائی نے اپنے گھروں میں بہت روز ان کے ساتھ ان کو شو میں بھی ساتھ لے کے جانا کہ پتہ لگا کہ ان کو اگر کچھ جو ان کی پیمنٹ ہے اس نے پتہ لگا ان کو بھی بات رہے محین بھائی نے گھر چلا ہے شو بیس کے ایدھی تھے وہ شو بیس کے ایدھی کہہ رہے ہیں کیا اچھی بات بہت عوض بات کیا آپ نے بالکل ایسا ہی یہ عام لوگوں کو نہیں بتا عام لوگوں کو نہیں بتا یہ آج پتہ لگے گی لیکن یہ وہ چیزیں جو آج آپ نے ظاہرے کھول بھی دی بات اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے رہا ہے بھرا بچے نا بھرا بچے ہلکے ہوتے تو کوئی خطرہ ہوگا میری سیڈ ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا آج تک انوار مقصود پرگرام نہیں کرتے اس کے مہین اختر کے مہین اختر نہیں کر سکتا حالکہ مرشیل صاحب آئے لیکن ان کے اپنے ایک مقام تھا مہین بھائی وہی رہے دونوں کی کمیڈی کا سٹائل ڈیفرنٹ مہین بھائی کچھ اور کلاس کے تھے عمر بھائی کچھ اور کلاس کے تھے کلاس ان کی دیفرنٹ تھی اس لیے دونوں الگ الگ مقام پر پہنچے گئے تھے اگر کلاس سیم ہوتی نا تو پھر مزہ نہیں آتا حالکہ مہین شریف بھی بہت اچھا انسان تھے میری ملاقات رہے ہیں انسان بہت اچھے تھے وہ بھی ہیلپول آدمی بہت سارے لوگ اب بھی بیان کرتے ہیں ان کے قصے کے جناب جتنے کمیڈی ہیں ابھی کے جتنے سام عمر بھائی کی اجاد ہیں عمر بھائی کی اجاد ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے اچھا نہیں بس بھائی یہ ایک زمانے میں تو یہ کہا جاتا ہے سیکھ کر آنا چاہیے سنگنگ آپ نے کرنی ہے پھر بیچ میں ہم نے دیکھا ہے آپ تو خاص طرح یوٹیوب کا دور ہیں سنگنگ نہ بھی سیکھ ہی آئے اور جناب کوئی چیز ڈال دی اپنیوں وہ ہٹ ہو گئے اور پیمنٹ بھی بڑی شاندار لے رہے ہیں لیکن پھر وہ بھی بات آ رہی کہ وہ بھی سال دو سال بعد دذر نہیں آتے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ان سنگرز کو جو سیکھ کرنی آئے لیکن ہٹ ہے نہیں ہٹ دیکھیں ایسے بہت سارے ہمارے کام ہوئے ہیں ہٹ سے مراجی ہوتا ہے کہ ایک گانا تو ہٹ ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہے گانا ہٹ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پھر پھر آپ کو عزت بچانی ہے گانا نے تو عزت دے دیا آپ کو اب بچائے گے کیسے بچانا بیسے ہے کہ آپ کو اگر کسی نے بلایا ہے آپ کو یہ گھنٹا وہاں پروفارم کرنا ہے وہ اس کے لئے آپ پاس سٹف چاہیے ایک گانا آپ کا ایک گھنٹے کا نہیں جا سکتے آپ لوگ بور ہو جائیں گے کتنی مردہ دور آئیں گے اس کو لوگ بور ہو جائیں گے تو آپ کو اپنے پاس سٹف یہ چاہیے کہ آپ ایسا لے کے چلیں کہ میرا گانا کوگسٹڈی میں آیا لڑی یہ ہٹ ہوا بلکل شادی والا لیکن میں سٹیج پہ وہ گاتے ہی نہیں میں اپنے پہلی کراؤڈ کو اتنا آپ کے پاس سٹف ہے کہ میں پہلی کراؤڈ کو اتنا گریپ میں رکھتا ہوں کہ ان کو کسی کو زور ہی وہ یاد ہی نہ آئے کہ وہ بھی گانا بھی نیم بازوی صاحب کا حالانکہ بہت بڑا ہٹ ہے مزہ تو یہ ہے تو آپ کوئی بولے کہ نہیں وہ ہی سننا ہے باقی فارغ پھر کیا کریں گے تو ان سنگرز کی پھر آپ کہہ رہے ہیں ایج بھی کم ہوگی ایج بھی کم ہوگی دیکھیں یوٹیوب تو آپ جس کی آپ بات کریں یہ تو بیسا سین ہے ایک نڑکی بولی کہ یہ ہم یہاں پہ آئے میں ہیں اور ہم یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے اور وہ ہٹ ہو گئی ملین سون جو در بھی مل جاتے لوگوں کو دیکھیں کیا آپ کہاں گئی کہاں گئی صحیح بات بالکل صحیح بات کہاں گئی زیرو ہو گیا آپ کو تو پتا ہوگا لیکن ہم ہاپس کی بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آئینے تو معلوم نہیں یہ نہیں پتا کہاں گئی آج گرل کہاں گئی آج گرل یہ دیکھیں ہم نے پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا آپ کو پتا نہیں ہمیں تو کیا معلوم ہمیں تو بتائیے گا نہیں پروگرام کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے کہاں گئی آج جی یہ گفتگو جاری رہے گی اور خاص طور پر رفیس آپ جستان کی بات کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوئے بہت ساری چیزیں نئی ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں ہزاروں لاکھوں انٹریویوز دے چکے ہیں بہت ساری باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں انسان تھے کیونکہ ظاہر ہے بھرپور زندگی ان کی اور پھر خاص طور سٹیج پر لائف پرفارمنس ہرگز آسان نہیں ہے اور یہ بھی بات کر رہا تھا کہ نئے جو سنگرز آتے ہیں جو سیکھ کر رہی آتے ہیں ان کی ایج کتنی ہے اور جو سیکھ کر آتے ہیں پروپر طریقے سے اسے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جرام آپ سنگر بننا ایک تو آج کل تو کہا جاتا ہے جیسے گٹار خرید لیں آپ یا پیانو گھر میں لیں آئے سنگر بن جائیں گے ایسا نہیں اس کے لیے پروپر ریاست اسادزہ کے ساتھ ظاہرہ اسادزہ کے آپ سے خدمت کرنی ہوتی ہے ان سے سیکھنا ہوتا ہے پروپر طریقے ریاست ہوتی ہے پھر کہیں جا کر سنگر ایک سامنے آتا ہے اور یہ آپ ایک بات تھوڑی بڑا سا جی جی بلیس کہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے ہر کام کا تھا کہ آپ تو اس کی نوپلک پتہ لگ جائے اور آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کئی بار ایسے ڈاکٹرز بھی سامنے آ جاتے ہیں جو چٹنگ سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں بلکل لیکن وہ یہ نہیں پتا کہ بخاروالے کو کون سا انجیکشن لگانا ہے اس کو کیا لگانا ہے اس انجیکشن سے لوگ مر جاتے ہیں اچھے میں اضافہ اس پر کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ آپ اس کا میں سمجھتا ہوں بہتر جواب دیں گے اتائی سنگر بھی اتائی ہیں ڈاکٹر بھی اتائی ہیں فرق کیا ہے سر یہی بات سیم ہو گئی دونوں نقصان دیں جو نہیں سیکھا ہوا ہے وہ سمجھو اتائی ہے جو سیکھا ہوا ہے وہ سمجھو پروپر ایک استاد کی اس میں ہے اچھا استاد یہ ضروری نہیں کہ آپ کو روز سکھائے کوئی آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنے والے ہیں آپ یہ کام جو ہے نا میزک ہے کچھ لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ کئی اور ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں وہ صرف باہر سے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھا رہا ہے اور وہ دور سے سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پڑھ جاتے ہیں بلکل نوٹکیا ہو بلکل پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹھوپا میں بیٹھے ہوتے ہیں دور سے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیا پڑھا رہا ہے اے بی وہ سیکھ جاتا ہے پہلے کیونکہ یہ دیکھنے سے آیا اس کو صحیح اسی لئے توجہ دی اس نے اسی لئے ایک آدمی نے ایسے کر کے چھوڑی پھیکی اور مو سے پکڑی بندے نے پوچھا کہ کمال کر دیا یہ کیسے تیرا استاد کون ہے کوئی استاد نہیں اس نے بھر پھیک اس نے پھر پھیکی پھر پکڑ لی بھلا نہیں کوئی استاد تو ہوگا ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے اس نے بھلا نہیں بھائی کوئی استاد نہیں ہے اس نے پھر ایسے کر کے پھیکی پھر چلے گی اندر چلے گی اب مرنے والا ہو گیا اس نے بجھے بھائی اب تو بتا دے کوئی اس کو ہی تو دیکھنے والا بولا بگلا میرا استاد ہے آہ بگلا اس طرح پکڑتا ہے اب یہ دیکھے نا کہ وہ مان لو نا کہ بگلا ہے بھائی اس لئے کہ دور سے دیکھا اپنے اس کو دیکھا یہ کرتا ہے یوں پکڑتا ہے بول دو وہ استاد ہے ختم اب اس سے سکھا ہے تھوڑی بیٹھ کے تمہیں بلکل قدرت نے ظاہر ہے اندام تو کیے نا آپ کس طرح پکڑتے ہیں مچھلی مچھلی کے دور میں جھینگا لگاتا ہوں دوستوں کے دانہ جب کبھی جاتا ہوں مچھلی کے شکار پہ تو اس کو ڈالتا ہوں مچھلی آ جاتی تو نکال لیتا ہوں یہ اتنی مشکل کبھی آپ گئے نہیں میرے ساتھ چلیے کس دن تو مچھلی یہ شکار پہ آج کل تو پانی تیز ہے آج کل آپ میرے ساتھ جنگلوں میں چلیے میں آپ کو وہاں شکار بتاتا ہوں دادوں کے جنگلوں میں میں آپ کو لے جاتا ہوں بہلا اچھا شکار ملتا ہوں آپ کے ساتھ مزا آئے گا شکار پہ نکلتے ہیں آپ ہر عفتے یا پندہ دن بعد یا مہینے بعد دل چاہتا ہے شکار کا جب دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پرگرام بناتا ہے ہم ہیں دوست والے ہم ہیں دوست والے دوستوں کے ساتھ ملکی شکار کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملکی شکار نہیں کیا وہ آپ لوگ کرتے ہیں ہم کون سے پکڑے ہیں ہمارے کون سے نام بار کرنے بھائی بڑی خطرنا گاڑی یہ لوگ پتا ہے بسے بھی چلاتے ہیں لوگ خدا کی قسم بسے بھی ہمیں یاد ہے کالیج کی زمانے کی بات ہے وہ ایک ہوتی تھی لال رنگ کی بس ہوتی تھی کیا کہتے ہیں کیٹیسی پوائنٹ ہوتا تھا بڑی چیپ فیلٹ بسے آئی تھی کراچی میں اچھا 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 تو ہم لوگ سندھ میں گئے تھے کہیں پیکنک پر جانا ہوتا تھا کالیج کیا پیسے ایسے ہوتے نہیں تھے اب کیا کریں نیکے لڑکیاں جمع کر لیں چلو بھئی کیا کریں چلو بھئی بس روگی باہر جا کے چلو بھئی ڈرائیو کو اٹھایا سائن میں چلو بھی تمہارا ٹائم ہوگیا ابھی چار گھنٹے کے بعد آنا آج ہم خود چلائیں گے اس کے بعد بٹھا دیا اس کو عزت سے کینٹین والے کو بلا بے خیال با لگنا سارے لڑکے لڑکیاں بری لوگ مسلمان ہوئی جیل چلے گا انجوائے کیا واپس آگے بس دینا دی دی بس یہ کہا نہیں مذہر ہوئی بھائی اور کہی راستے میں کوئی سوچید بھائی والا پولیس والا مل جائے بس بیچارے کی بدا نہیں کیوں شامد ہوتی بہت بد ہوتی شرارتی تو تھے اسکول بہت شرارتی اور بہت انرجیٹک اور ہم اسٹریل پولٹکس میں چلے گئے تھے اور ہم سینئر تھے جونئر تھے تو جب ہم ساتھ تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھے ہماری تنظیم میں آیا گئے تھے اور ہم بیٹھے تھے وہ زمانہ بڑا نینٹیز کا ہوتا ہے سٹریلنٹ تنظیم میں کلیش ہوتے تھے اس وقت ہمارا کلیش نہیں تھا ایک مذہبی تنظیم کا ایک کنانچی کی مقامی تنظیم سے کلیش ہو گیا اب ہم اپنے سٹالیں بٹھیں داخلے ہو رہے تھے داخلوں میں سٹال لگایا جاتے تھے ہم اپنا لگا کے ہم اپنی پیس اپ کا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہم میں اس کو پگڑ کے بڑھوں ہمیں جگڑا ان کا ہے ہمیں ضرورت نہیں ان کے جگڑوں میں نہیں باز بھائی جذباتی آدمی سے آپ کو یہ تھوڑ دیکھتے رہے دیکھتے رہے اچھا اس تنظیم سے ان کا کچھ چھتیس کا حکڑہ تھا جو کہ وہ مارتی بہت تھی جس وقت ہم نے کولجو میں گئے تھے انہیں ہمیں لے دیتا ہوں سب کو پتا ہے مسلامی جمعید صلبہ بہت مارتی تھی کن باتوں میں مارتی تھی ہر باتوں میں مارتی تھی آپ گانہ گالے کینٹین میں وہ ان کو برا لگتا تھا آپ کسی کے ساتھ دوست کے ساتھ بیٹھ کے چار باتیں کرنے تو وہ ان کو برا لگتا تھا کولج میں ہم نے ایک بنایا تھا ینگ ملنگ کورنر ینگ ملنگ کورنر دو تین لڑکیاں دو تین لڑکے تھے ہم لوگو بیٹھا کرتے تھے ہم لوگو واپس میں بس وہ آگئے ساتھ ساتھ کے وڑوں ادھر اٹھو ادھر جو بہت ماتا وہ چماتے بڑھ رہے ہیں خدا ہی خدمتگار بنے بڑھ رہے تھے یہ ماحول بھی دیتا رہو رہے ہیں بہت بہت مشکل تھا فنشن جب ہم نے کرایا تھا اپنے کالج میں تو انہوں نے کہا تھا ہماری لاشو پہ ہوگا ہم نے کہا کر لیں گے کوئی مطلہ نہیں آپ اس سے کیوں محروم رکھیں تو وہ جگڑا ہوا بارا ان کو تھوئی درباز میں نے دیکھا اس نے بیچ اتار کا یہاں رکھا غائب اور اس تنظیم سے لڑ لائی ہے اب بھائی ڈنڈے منڈے چلنے خدا نہ خواہ تو اس وقت گولیاں نہیں چلتی تھی ڈنڈے منڈے جناب اس وقت یہی تھی ہم میں دیکھ رہو ہاتھ کی موٹسائیکل بھی لے کے چلا گیا تھا اب جو ہے اگلے دن ہم سے مدار تھے ہم نے کمپلین آئی کہ یہ آپ کو بندہ ہے جو ہے یہ ہمیشہ ہی ہے اور یہ جناب یہ یہ کیا ہے ہمارے لوگوں مارے ہار ہوا ہے میں نے کہا یہ اس تنظیم کا ہی نہیں کراجی والی تنظیم کا اس کا اوز سے کہا تعلق ہے تو پیس اپ کا ہے آپ کو خلاص پہمی ہوئی اس جیدہ کوئی اور ہوگا ہم ایک نمہ کر گئے انہوں نے ملکہ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا اس سے ہاتھ لگا ایٹی ایڈ او نائنڈیز کا ہم نے پھر بیٹو کر دیا ہم نے کہا کوئی نہیں یہ تھا ہی نہیں کیا ٹائم تھا بتا نہیں سکتا آپ کو کہ سمجھے وہ بڑا سبدت ٹائم تھا لڑکے بھی بڑے ڈیسنگ بن سبدت ساپ ستے لئے زمد spine آپ وہ کولیج کے سامنے گذرتا ہوں میں بتایا اندر کون لوگ ہوں گے نہیں وہ نہیں وہ ایکٹیونٹیز بھی نہیں ایکٹیونٹیز بھی نہیں ہے اب اس میں وہ نسابی سرگرمی ہے اب تو غیر نسابی زیادہ ہیں نسابی سرگرمی کم ہیں آپ لوگ بھی خیر جائرے آپ تو انوالٹ ہوں گے لیکن بار پتہ نہیں چل لوگوں کو آپ سب کی فیلڈیں بھی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں میں جب ایڈوازر تھا وزیر تانیم کا دوہزار دس میں میں گیا تھا اس یونسٹریوں میں جب بلائے گیا تھا تو جب میں نے اپنی تقریر میں بتایا لڑکوں لڑکیوں کو کہ میں یہی سے پڑھا ہوں اور میں نے یہ سیکشن کیا اور ایک دو ازگر صاحب اس وی سی تھے جو ہمارے دوران لیکش آر تھے وہ وی سی تھے تو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے وقت میں بھی تھے اور ایسے ہی تھے جیسے ابھی ہیں میں تھوڑی ترقی ہو گئی انہوں نے اپنا ٹرن کر لیا پہلے کسی ارتوزیم میں سے آج کسی ارتوزیم میں لیکن جا کے میں نے اپنی دارے کو بہت پی بیک کیا جو کچھ مسئل ہو سکتا تھا فونڈ دلوائے ان کے آڈیٹونیم کے لیے اسپورٹس کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ واپس اپنے کسی تعلیم میں جاتے ہیں جس دیکھا صاحب پڑھائے ہوں میں کیس کے طور پر جا رہے ہیں میں فیلنگ بتاؤں جس طرح میری گاڑی کالج میں گھس رہی تھی نا با خدا مجھے ہر کیس وہ یاد آئی تھی نیم جو اپنے زمانے میں ہم کانٹین پر جب نظر پڑی وہ ہمارے کانٹین والے خان صاحب ہوتے تھے ان سے ہمارا بڑا ادھار جلتا تھا تو دیئے بھی نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ دیتی ایک مختصہ بھی آیا تو بارال وہ ساری چیزیں یاد آئیں پھر چلتے ہوئے جب گئے تو مطلب ایک آنکھوں میں ایک طریقے سے آنسوس آؤں بندر سارا جائے بہت ہمارے کچھ دوست اس میں بچارے دنیا میں نہیں رہے ان سب کی یادیں آئی ہمیں تو بہت اچھا بھی لگا اور بڑا سینٹیمنٹ اچھا نہیں بات بھائی آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ ابھی سے دھومیں ان کی اور پراپر سکھے ہوئے تیار سنگر کیسا لگتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک والد کی طور پر دل بڑا ہو جاتا ہے اور خون بڑتا ہے کئے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ سے بھی اوپر کی دنیا ہے تو اس بات پر اور خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے اولاد جو ہے وہ مجھ سے آگے نہیں تو کوئی باپ بھی اپنے اولاد سے جلس نہیں ہوتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ کہیں مجھے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ رفیر صاحب جو آپ ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے یا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا خوشی اسی بات پر نہیں لیکن ایسا ہے نہیں کہ ابھی سے نظر آ رہا ہے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ خوشی اسی بات پر مجھے ہو رہی ہے کہ لوگ ابھی سے بولنا شروع ہو گئے یہ آپ سے بھی کہانی اوپر گئے میں بلتا ہوں شکر اللہ اس نے دیا بھائی آگے کہ ہی دینا چاہیے تھا پیچھے نہیں چاہیے آپ یقین مانے میری بات یہ ریکارڈ پر ہے لوگ سن رہے ہیں اور وہ دیکھیں گے بھی اور یہ لکھ لی جگہ میری بات ان کا بیٹے میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا گوڈ گفتی ٹیلنٹ ہے وہ اس کو کہیں پیچھے چھوڑ جائے گا لوگ یہ بولیں گے کہ نایم آباد اس کے باپ ہیں بس یہ نہیں بولیں گے کہ یہ ان کا بیٹا پیچان یہ ہے کہ نایم آباد کے وہ سابزاد ہیں ابھی یہ پیچان کی ہوگا نایم آباد ان کے والد ہیں یہ تاروخ ہوا کرے گا اتنا ہے آگے کی چیزیں یہ علی عباس کے اببو ہیں یہ بنا نایم آباد روی کا بیٹا ہے جلد ہوگا مجھے تو یقین ہے اس بات ہے جیسے میں نے سنایا ان کو پراپر سکھے تیار سنگر اور پلے پر آواز بھی سترہ سال کے ہیں بھی بلکل اچھا نایم آباد یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کا ٹھپا ضروری ہے کسی بھی آٹس کے لئے کامیابی کے لئے ٹھپا لیے ضروری ہے یہ ایکسپوزر یوٹیوب ہے نا اب یہ ٹھپا ہی ہے سمجھیں وہاں پہ بھی یہی گین چل رہی ہے لیکن شو بیس کی بیسیکلی وہ دیار بیری پروفیشنل وہ لوگ پروفیشنل بہت ہے اپنے کام سے بہت کمیٹیڈ ہے ہم لوگ نہیں ہیں ابھی ہم لوگ بہت ریورس ہو چکے ہیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں تو کر لیتے ہیں دیکھیں اگر مثالت طور پر میں نے سوچا گیا میں ایک دو کروڑ کا پروڈیکٹر نہ چاہتا ہوں مجھے پھر تھوڑا سپانسر ڈھونے پڑیں گے وہ یہ تھوڑا ٹائم لگے گا دو کروڑ میں سوچوں گا اور کم ہے ظاہرہ ہمارے ہیں نہیں یار تبھی کام کروڑ اس کو نا شرنک کر کے کروڑ میں لے آو اس کو یہ فرق ہے ہمارے اور انہیں وہ جب سوچتے ہیں ایک عرب کی چیز تو بولتے ہیں یہ لو تو وہ کرتے ہیں نظر بھی آتا ہے ہم جب اس چیز کو جو دماغ دیکھیں دماغ ہمارے پاس بھی وہ ہی ہے اللہ نے پروردگار نے سب کو وہ ایک ہی دیا اشرف المخلوق آدمی لیکن جو دماغ چل رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں تو اس کے لیے وہ چیزیں پوچھیں وسائل بھی پورے چاہیئے پھر آپ جب آدھے لوگ وہ مل جائے کے نہیں آتا اتنا تو نہیں ہے تو ایسا کرو اس کو ایسا کر لو تو اس کا آئیڈیا تو گیا نا ریزرٹ بھی پھر وہ نہیں آئے گا ظاہر ہے جو سوچا ہوا آئیڈیا تو گیا بلکل اور جب بجٹ نہیں ہوتا اس بجٹ میں وہ بجٹ نہیں ہے تو آئیڈیا ظاہر ہے اس طرح تو نہیں رہے گا پھر سر ان کا ایک گانہ جو فلم آیا جاتا ہے وہ پچیس کروڑ کا ہوتا ہے انڈین پچیس کروڑ کا ہوتا ہے ہمارے فلم مجھا دی ہے فلم دس کروڑ میں فلم مجھا دی ہے ہمارے دس کروڑ میں سنگرز کی پیرمنٹ میں کتنا فرق ہے پاکستان انڈیا میں یہ اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا میں اور وہ کر دوں آپ کو مزیدار کام کہ ہمارے سنگرز مہنگے انڈین سنگرز سے اچھا رات اور آتے دو نام دو نام مہنگے جتنے انڈیا کے ساتھ ہیں سب سے مہنگے تیسونوں نے کم ہو یا کوئی بھی مہنگے ان سے ہمارے سنگر اب بھی مہنگے یہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں برنیس پرد ان کے لیکن اس کی ریزن انڈیا ہی ہے کیونکہ ان کے ریلیز انڈیا سے ہوتا ہے اب آپ کو پوائنٹ ملے گا اگر وہ یہاں سے نہیں لے پاکستان کسی مووی سے ان کا گانا ریلیز ہوتا تو کبھی بھی اٹ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ یہ پھر پلیٹ فارم وہاں سے ہائی ہو جاتا ہے وہاں سے گھوم کر آئے گی بات تو ان کو دبل ایڈوانٹیج ہے ان کو کیونکہ ہمارے مسلمان اوورسیز میں کتنے رہتے ہیں بہت بڑی تعداد ان کی موویز سلمان خان شاروخ خان آمیر خان کون ہے مسلمان ہیں ایڈین لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں اوورسیز میں ان کی موویز وہاں جب ریلیز ہوتی ہے تو وہ ڈالرز میں دیکھتی ہیں ملین ڈالرز میں پھر وہ یہاں پہ پاکستانی سنگرز آتے پہ یا راہت بھائی ہیں وہ جب وہاں پہ اوورسیز میں جاتے ہیں تو ہٹ تو وہاں سے ہوئے ہیں لیکن ان کو دیکھنے پھر پاکستانی بھی جائے گا انڈین بھی جائے گا ہم جو پاکستانی ہٹ لوگ ہیں اس میں صرف پاکستانی آتے ہیں اور پاکستانی جاتے ہیں بہت کم ہمارے شو میں اگر دو ہزار آدمی آجائے ہم سمجھیں گے ہم نے بلاس کر دیا یہی رات مغیرہ جاتے ہیں آتے لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو کراؤڈ ہوتا ہے پندرہ ہزار بیس ہزار اس میں انڈین پاکستانی دونوں مل جاتے ہیں یہ ایڈوانٹیج ہے یہ ایڈوانٹیج ہے نام کے اچھے نئے سنگرز جو آ رہے ہیں جس طرح آپ کے سابزادے بہت دمز گا رہے ہیں اور کون سے سنگرز ہیں جو آج کے آپ کے بعد جو آئے اس میں سے آپ کے کون سے پسند ہیں اور کیوں پسند دیکھیں یہ بات تو یہ سنگرز وہ ہی ابھی تک ہیں جو پہلے کے تھے ابھی جو بھیڑ چال ہے سیاست جیسا حال ہے نیڈلن نہیں آ رہا کوشش ان کی یہ ہے یوٹیوب میں کسی طرح ہمیں ملینز مل جائیں کوشش اس وقت لوگوں کی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی وہ دکھائیں کہ آپ کے بس کالٹی کیا ہے کالٹی نہیں دکھا رہے کونٹیٹی کی وجہ بڑھ گئے میں نام لے دیتا ہوں جسے علی سیٹی ہیں آسیم ازہر ہیں کیفی ہیں بہت سارے نام آ رہے ہیں ان لوگوں نے تو علی سیٹی بارل کیا بہتر آسیم بیٹی آ رہا ہے اور ان لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے فیلڈ کے لحاظ سے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ یہ علی بات ہے کہ باقی اور جو لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوراً اس پہ لگے میں بس آبی کہ کتنے ہمارے ویوز ہیں کتنے آ رہے ہیں اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھائے یہ آئے بھئی ہمارا گارہ ہیٹ ہوا پتہ لگا جی سترہ میلین بلے دیکھا تو بات یہ وہ دیکھ تو سب رہے ہیں لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اگر اتنے اچھا گار ہے کوئی تو اگر کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے جب میوزی کمپیٹیشن گانا پھر آپ کو رفی صاحب کا کشوردہ کا لطا جی کا گانا پڑے گا جج آپ خود بیٹھے میں لیکن آپ کا گانا گا کے آپ نمبر ون نہیں آ رہے کیونکہ آپ کا گانا ینگسٹر کا ہے جو ہلا گھلا والا گانا ہے بس جب آپ جیتنے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ کو بڑوں لوگوں کو سننا پڑے گا سادزہ کو سننا پڑے گا آنا پھر وہیں آپ نے گھوم کر آنا پھر آپ کو وہیں پڑے گا حالانکہ تیننٹ بہت ہے اس پاکستان میں بہت ہے لیکن چھپا ہوا ہے کوئی تلاش نہیں کرتا نکل ہی نہیں آ رہا تو پروگرام تو ہو ایسے اللہ نے کبھی موقع دیا تو کریں گے اللہ نے کیا تو کریں گے لکھا لیں گے انشاءاللہ وہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کو بڑا پروگرام سوچا ہے اور انشاءاللہ جلدہ آپ کو نظر بھی آئے گا نئی مضروع بھی جاتے آتے میں چاہوں گا اس کا اثر کے کٹنگ ہم کرتے ہیں اور کوئی اپنی پسند کا ہلکی ایسے گنگنائے پروگرام کا وہیں ہم اخدام بھی کرتے ہیں جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا ہم خزاؤں سے بھی نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا اچھی صورت کو سبرنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوب تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے حشر ہے بحشتے دل کی آوارگی ہم سے پوچھو محبت کی دیوانگی جو پتا پوچھتے تھے کسی کا کبھی جو پتا پوچھتے تھے کسی کا کبھی لا پتا ہو گئے دیکھتے دیکھتے بہت شکریہ بہت شکریہ نمازلوی صاحب نمازلوی صاحب بہت شکریہ آئیے کیکڑنگ سیرمنی پر بہت شکریہ تشریف لائے آپ اپنے محبت آپ کی تو یاد رکھتے تمہارا باک اپ بارک بات ایس ٹی بی کو اللہ تعالیٰ اپنے عبیب کے صدقے ترقی سے ترقی دے آمین آمین آپ کی محبت کا خلوص کا سر آنے کا ایک بار پھر تہدل سے مشکور ہے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ملوئی آئیے ملوئی ملوئی